موسیقی جبلپور کے ایک نیجی اسپتال میں علاج کرا رہا یہ بچہ ڈان باسکو میں پڑھنے والا شانتنو ہے جو سکول میں آئیوجیت ایک بادھا دور کے دوران اپنے پیر کی ہڈی توڑ بیٹھا ہے دراصل بادھا دور کے دوران سکول پر بندھن نے بھاری فرنیچر رکھے تھے جس سے ٹکرا کر شانتنو گر گیا اور اس کے پیر کی ہڈی توڑ گئی میرے سے بولا گیا کہ یہ ریس میں کرنا ہے تو میرے کو اس ریس کا نالج نہیں تھا تو نالج نہیں تھا تو میں نے منع کیا کہ میں نہیں کروں گا تو میں نے بولا کہ کچھ نہیں ہوتا کروا تو جب میں نے کیا تو وہاں پہ بینچس ڈیکس لگائی گئی تھی لکڑی کی اور جبکہ جو ہڈل ریس میں ہوتے ہیں اس میں بہت خلکے آپٹیکلز یوز کیے جاتے ہیں اور اس میں ڈیکس لگائی گئی تھی لکڑی کی اور جس سے میں پیرہ فیر فسا ریسنگ میں اور میں گر گیا تو اس میں میرے ہڈی ٹوٹ گئی پیر کی شانتنوں کے پیر کے ہڈی ٹوٹنے پر پہلے تو سکول پرابندھن نے پولیس میں شکایت کرنے سے منع کرتے ہوئے علاج کا پورا خرچ وہن کرنے کا بھروسہ دیا لیکن بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکر گئے مجھے ملے اور بولے میں اس کا مجسٹریڈ ہوں بولے آپ کیوں ان سے پیسے اسے مانگ رہے ہیں بولے وہ تو اپنے بچہ بچہ گھائل ہوگا وہ تو آپ کی جواب داری بنتی ہے بچہ کو مانا کرنا چاہیے کہ ایسے کھیل نہ کھل بولو اس نے وہ ہو گیا درگٹہ انگھٹ گئی اور آپ اس کے لیے کہ ہم بھلکل نہیں کر سکتے بولے مجسٹریڈ ہوں آپ اس ٹائپ سے پریشان مت کریں یہ تو آپ پریشانی پڑا جاؤ گئے یہ سب باتیں آتے کہ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سکول پربندھن اپنی گلتی ماننے کے بجائے اُلٹے سیدھے ترک دے رہا ہے وہ آئے وہ کہنے لگے کہ وہ بچے کو ڈسچارج کرانا ہے تو دل دیجئے پیسے دیجئے پورے اور انہوں نے بولا کہ قریب ایک لاکھ کے قریب پیسے ہیں وہ دیجئے تو میں نے کہا دیکھئے پیسے تب دیے جاتے ہیں جب سکول کی کوئی گلتی ہوتی ہے کیا ہمارے کسی بچے نے اس کو دھکا دیا کیا ہماری ٹیچر نے کوئی لاپرواہی بڑھتی کیا سکول نے کوئی لاپرواہی بڑھتی ہماری کیا گلتی دی ہم بچوں کو کھلاتے ہیں یدی ہم ان کو کچھ بھی ایکٹیوٹیز کرا رہے ہیں تو ان کے وکاس کے لیے کرا رہے ہیں کہ جب بردستی کسی بچے کو چوٹ کر لگانے کے لیے کرا رہے ہیں اور یدی ایسا ہے تو سکول کو تو بلکل بند کر دینا چاہی کچھ بھی کرنا کہ سارے بچے آئیں چپچاپ ایک جگہ بیٹھیں بینا ہلے ڈولیں چپچاپ پڑھائی کریں اور واپس ہیں کیونکہ ہلنے میں بھی چوٹ لگ سکتی ہے بھائل شانتنوں کے پتا آرتھیک روح سے سکشم ہے اسی لیے وہ اپنے بچے کی علاج کا خرچ وہن کر رہی ہیں لیکن اس گھٹنا سے نیجے سکولوں کی منمانی اور دبنگئی بھی کھل کر سامنے آگئی ہے سمجھ کے لیے جبلپور سے سمن پروہ اور کیا مدھے پردیش میں ویدیارتیں ناسمجھ ہیں یا پھر پڑھنے لکھنے میں ان کا دل نہیں لگتا اور بہرہم پٹائی سے ہی انہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے آرام سے نہیں یہ سوال ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ پردیش کے کچھ سکولوں میں چھاتروں کو گالے گلوچ اور مارپیٹ سے ہی گلتی کی سزا یا پھر سمجھائش دی جاتی ہے کتابی کے ساتھ ساتھ بیوارک گیان سیکھنے کی شالہ ہوتی ہے بات شالہ جہاں کچھ سوال آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں تو کچھ بڑی مشکل سے ٹھیک اسی طرح ہے جیسے کچھ بچے سبی نیموں کا پالن کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو انہیں کیسے سمجھایا جائے جیسے گوالیر اور عمریاں میں سمجھایا گیا اور حیرت کی بات ہے کہ عام طور پر سڑکوں پر ہونے والا یہ برطاو آنے والے کل کے ساتھ سکول میں سکشک کر رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں گوالیر کے کانتا پرسات کی جو بوہرپورتھانا شیطری کی لکش سکول کا دسویں کا چھاتر ہے کانتا پرسات کے مطابق اس کا اپنے دوست کے ساتھ بیوال ہو گیا تھا جو بڑھتے بڑھتے پرنسپل بھرت سرما تک پہنچ گیا اور پھر انہوں نے اسے ایسا سلجھایا کہ کانتا پرسات کو اسپطال میں پھرتی کروانا پڑا دو شاتروں کی جھگنے سے گوالیر میں پرنسپل بھرت شرما نے چھات پر فاورے سے حملہ کر دیا تو عمریاں میں سرطواتی شیشو مندر چاندیا کی ایک شکشکہ شاترہ کو پچھلے چار مہینے سے پرتاڑیت کر رہی ہے بھدی بھدی گالیوں اور مار پیٹ سے پریشان اس نیہا کو شکشکہ ریکھا نے بھدوارگ سکول سے باہر کر دیا ہم کو گالی دیتی ہیں یہ نہیں پتا ہم کو کھڑے کر دیتی ہیں دوسروں سے کوششن پوچھتی ہیں ہم کو کھڑے کر کے مار دیتی ہیں جس سے کوششن پوچھتی ہیں وہ نہیں بتاتے تو اس کو بیٹھا دیتی ہیں چار مہ آپ گھر میں کبھی سکایت ہیں جی کرتے ہیں تو بولتی ہیں اگر سکایت کرو گے گھر میں اور ہر ماملے کی طرح ان دونوں ماملے میں بھی پولیس نے شکایت درج کر اپنی کاروائی شروع کر دی ہے تو سکول پرابندن نے بھی ماملے کی جانچ کا آشواسن دیا ہے اس کا دی آروپ ہے کہ پرسپل وہاں دو بچوں کا بہواد ہوا تو اس بہواد پر سکول نے اس کی بٹھائی کر دی ہے تو اس کی اپنے ریپورٹ لے لی ہے اس کو میڈیکل کو بھیجا ہے جانچ کرتے ہیں جانچ پر جو بھی پائے جائے گا اس حساب سے بیدانے کروائے گی جائے گا لیکن یہ ماملہ مہج دو سکولوں اور صرف مدی پردیش کا نہیں ہے آئے دن دیش بھر میں ایسے ماملے سامنے آ رہے ہیں جو سوال خڑے کرتے ہیں جو لوگ سکولوں میں معصوموں کو شکشہ دے رہے ہیں کیا آج پہلے انہیں اس سکشہ کی ضرورت نہیں جس کا پہلا سبق بیابارکتہ اور کرونا ہے سمیہ کے لئے گوالیر سے مہنر سنگھ کے ساتھ امریہ سے رجنیش سنگھ